اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں فی سبیل اللہ مل سن شاہ سین پیسے لینے والے اور جھوٹے عاملوں پہ لانت بھیتا ہوں میں فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں میرا موبائل نمبر جو ہے وہ 03005093968 ہے اس پہ ورسپ بھی ہے آپ مجھ رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں زیادہ راٹ آف کنٹری لوگوں کے کام کرتا ہوں لندن فرانس جرمنی کینڈا یوکی یو ایس اسٹریلیا آئسلینڈ ائرلینڈ یعنی کہ زیادہ تر باہر والے لوگ کوئی کام کرتا ہوں کیونکہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا جادو تویزات یا کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا ہے ان کے اوپر جنہا ہائی اسٹ عمل کیا جاتے ہیں چھوٹے موٹے عمل کام نہیں کرتے کافی سارے لوگوں نے آج مجھے فون کی ہیں کہ شاہ جی جو آج جو ہے دشمن کی شر پسندی کا جو ہے عمل ہمیں بتائیں یعنی کہ دشمن ہمیں تنگ کرتا ہے اگر ایک عورت کو جو ہے وہ ساس تنگ کر رہی ہے یا اس کا شوہر تنگ کرتا ہے یا شوہر کو جو ہے بیوی تنگ کرتی ہے ادروائز کوئی بھی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کے لئے آج میں آپ کو انتہائی تیز تنین اور مجرب عمل بتاؤں گا انسالہ میرے حق میں دعا کریں گے کہ شاہ جی نے عمل کر کے دیا تھا جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں میں ان کا سپاس گزار کا مشتاق عامل سین شاہ حسین ہوں آپ ہمیشہ سلامت رہیں مولا آپ کی زندگیان دراز فرمائے اور جو مجھے لائک کرتے ہیں جو میرے کمنٹس کرتے ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں جو میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں ہمیشہ سلامت رہیں کیونکہ میں سب کے لئے دعا گو ہوں جو مجھے لائک کرتے ہیں میں ان کو الحمدللہ لائک کرتا ہوں تو عمل جو ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا دشمن کی شر پسندی کا عمل اگر آپ کو کوئی دشمن تنگ کر رہا ہے تو کون سا آپ نے عمل کرنا ہے اجازت تو سیکھو گی جو میری ویڈیو کو پانچ گروپوں میں شیئر کرے گا کمنٹ میں جو ہے سبحان اللہ لکھے گا اور میرے پیج کو لائک کرے گا تو اس کے لئے یہ عمل ہوگا اجازت ہوگی انشاءاللہ میری کیونکہ میں جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کر کے ایک چھوٹا عمل لے کر آپ کے لئے حاضر ہوتا ہوں کیونکہ تاہہ کہ آپ جو ہے ہر بندہ اس عمل کو کر سکے اس کے کوئی نیگٹیو اسرات نہ ہوں اس کے کوئی جو ہے آپ کو نقصان نہ ہو وہ عمل میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص دشمنوں کے شر سے پریشان ہو کوئی بیزتی کرتا ہو کسی بہن کا سسرال میں ساس میں نند میں جینا دشوار کر دیا ہو یا ساس کو اس کے بہو نے تنگ کر رکھا ہو بعد بار پر لڑائی جھگڑا ہو رہتا ہو آفس میں افسر جو ہے وہ آپ کو زلیل کرتا ہو ان کے لئے شر پسندی کا انتہائی مجرب عمل آج پیش کر رہا ہوں طریقہ عمل یہ ہے آپ نے جو ہے دل کے کانوں سے میرے عمل کو سنیے گا انشاءاللہ عمل فیدہ نہ دے تو گریبان میری ہوگی اور ہاتھ آپ کا ہوگا کہنا ہے کہ شاہ جی آپ نے مجھے عمل بتایا تو اور فیدہ نہیں ہوا ہے شرط یہ ہے آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ضرور شیئر کرنا ہے اگر کسی کے پاس گروپ میں تو کوشش کیجئے گا پانچ گروپوں میں شیئر کیجئے گا اور اگر کسی کے پاس گروپ نہیں ہے تو ایک دفعہ شیئر کر سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کوئی بندہ بھی یہ عمل کرے گا تو جو ہے نا اس کو فیدہ ہوگا اللہ کی ذات آپ پہ خوش ہوگی وہ بندہ آپ پہ خوش ہوگا کیونکہ آپ کی وجہ سے اس کے پاس عمل پہنچے گا اگر کسی ڈبے پی رونک سے بچنے کے لیے پیسے لینے والوں سے جو ڈرہ دھمکا کہ آپ کے اوپر جادو ہو گئے یہ ہو گئے فلان ہو گئے فلان ہو گئے ان سے بچنے کے لیے جو ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں ہر کے پاس ویڈیو شیئر کیجئے گا بہت شکریہ سلامت رہیں تو طریقہ عمل یہ ہے آپ نے عمل جو ہے اتوار والے دین آپ اس کو کر سکتے ہیں کوشش کریں خشبو لگا کے عمل کیا کریں اتر کے خشبو لگا لیا کریں کیونکہ جو عمل ہوتا ہے اس کے موکل ہوتے ہیں جب آپ خشبو لگاتے ہیں تو وہ موکل آپ پہ خوش ہوتے ہیں اور آپ کا وہ کام کرتے ہیں تو آپ نے ایسا کرنا اتوار والے دین اس کو کر سکتے ہیں منگل بودھ کو کر سکتے ہیں بلکہ کسی ٹائم بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود شریف اول و آخر آپ نے پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ آپ نے جو آیت آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ نے پڑھ کر اپنے مخالف دشمن کا تصور کر کے اس کی طرح فونک مار دیں اگر اس کی فوٹو ہے تو فوٹو میں فونک مار سکتے ہیں اگر فوٹو نہیں ہے تو اس کا نام لکھ کے اس کے اوپر فونک مار دینی ہے اور اس آیت کو آپ نے صبح و شام جو ہے اکیس دن تک اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے دشمن کی جو ہے وہ زبان بند ہو جائے گی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا جو ہے ایک دبا سارے میری ویڈیو کو لائک کر لیں جیتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دبا شیئر کر لیں تاکہ اور لوگ شامل ہو سکیں بہت شکریہ سلامت رہیں ہمیشہ نہیں ہے پھر میں آپ سب کے نام لوں گا جو کومنٹ کر رہے ہیں تو اچھا یہ عمل کوش کر رہے ہیں اگر بودھ کے دن شروع کریں تو زیادہ اچھا ہے بودھ کے دن نہ کر سکے تو اتوار جمعہ رات جمعہ کسی دن بھی کر لیں تو اچھی بات ہے تو انشاءاللہ آپ کے دشمن کی زبان جو ہے وہ بند ہو جائے گی وہ شہر پسندی سے باز آ جائے گا شہر اس کا جو ہے بند ہو جائے گا آیت جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آیت ہے تو سورہ بکرہ کے آیت نمبر ساتھ ہے اس کو آپ نے جو ہے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے بہت زبردست اور کامیاب عمل ہے تو اس کو آپ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں مولا آپ کی زندگی ادراز سرمائے تو ایک عمل اور بتانا ہے ہر مشکل کے لئے اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ گئی ہے اور اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے عمل بتانا چاہتا ہوں تو ابھی میں سب کے کمنٹ نام پڑھوں گا جو لائیو آ رہے ہیں ان کے نام جو ہیں لوں گا اور کمنٹ میں جو ہے جن میں کمنٹ کی ہیں ان کے نام لوں گا جنہوں لائک کیا ہے ان کے نام لوں گا جنہوں شیئر کیا ہے ان کے نام لوں گا تو جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہر مشکل کے لیے ایک عمل بتاؤں گا آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے انشاءاللہ آپ کی مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی مکیش علمانی از واشنگ سلامت رہے مکیش خان از واشنگ سلامت رہے اسد ماہی جن کے نام لیتا ہوں ویڈیو کو پلیز شیئر کرتے آئیے گا تاہہ کہ آپ دوں میں شامل ہو سکیں جی ملک علیہ السلامت رہے اربیلو دل از واشنگ سلامت رہے فہیم شجاہ از واشنگ ہمیشہ خوش رہے بھٹو خان از نواج کیا ہے مجھے سلامت رہے حامد نیازی نے مجھے واش کیا ہے ہمیشہ خوش رہے نیازی بھائی نبیل عارف از واشنگ سلامت رہے جناب ارشاد ارشاد از واشنگ سلامت رہے ملک آصف جبڑا از واشنگ سلامت رہے جی اس کے واش ہیں گدا حسین نے واش کیا ہے سلامت رہے محمد قاظم ساجدی نے جو ہے واش کیا ہے ملک معروف is watching سلامت رہے محمد سلیمان سندھی جن کے نام لیتا ہوں پلیز میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ یہ عمل کر سکے حیدر حیدر is watching مرزا زفر is watching محمد قاظم ساجدی نے لکھا ہے ماشاء اللہ امانت حسین نے watch کیا ہے سلامت رہے جناب محمد عویس نے لکھا ہے جزاک اللہ شاہ صاحب ہمیشہ خوش رہے ہیں عویس صاحب شمس خان is watching علی شراز تونیو نے لکھا ہے اسلام علیکم شاہ جی پلیز جدائی کا عمل بتا دیں انشاءاللہ کل جدائی کا میں عمل آپ کو بتاؤں گا تو اس کے بعد جو ہے میر عبدالباسد میر نے watch کیا ہے سلامت رہے کاشف الرحمان جن نے لکھا ہے اسلام علیکم یا علیہ السلام حدد جی پیر مولا سلام حدد جناب ایڈوکیٹ نور احمد سومرون is watching سلامت رہے جناب ایڈوکیٹ صاحب علی شراز تونیو is watching پلیز سلامت رہے نور کازمی is watching جی سلامت رہے ہمیشہ خوش رہے نور کازمی جی مساز علی is watching مبارک علی نے لکھا ہے سلام یا علیہ السلام حدد شاہ صاحب آپ سے بات کرنی ہے کومنٹ میں ما شاء اللہ نہیں بتا سکتا پلیز ویٹس اپ پہ بتائیں جی آپ مجھے کال کر سکتے ہیں محمد رمضان شیخ is watching ہائے لکھا ہے جی اسلام علیکم والیکم والسلام محمد اقبال is watching علی شراز نے لکھا ہے شاہ جی جدائی کا عمل بتائیں لائب پہ انشاءاللہ میں کل جو ہے رات کو آٹھ بجے لائب ہوں گا تو ضرور انشاءاللہ بتاؤں گا علی خدیر is watching سلامت رہے مبارک کے لئے لکھا ہے مولا سلامت رکھے آپ کو بھی مولا سلامت رکھے اقرا حسین نے لکھا ہے اس سے زیادہ دشمن ہوں تو جی اس سے زیادہ دشمن ہے تو سب دشمنوں کے نام جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھیں اور یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ آہ انشاءاللہ محکور ہو جائیں گے تلہا تلہا is watching سلامت رہے نوید جمیل نے لکھا ہے نوید جمیل سلامت رہے جناب محمد میاں ذلوفکار نے لکھا ہے سرکار کام آہ ہے کوئی عمل بتائیں جی جناب پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ ہے تو زبیر حسین is watching ملک آہ امیر is watching اسلامی ویڈیوز گجہ والا سلامت رہے جناب آہ اسلامی ویڈیو بھائی میری آہ ویڈیو کو جو ہے ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور اپنے پیج میں بھی ضرور ڈالن کریں کاشف الرحمان is watching سلامت رہے جناب کاشف بھائی نے لکھا ہے بسم اللہ مرشد سرکار سلامت رہو یا علیہ السلام حدہ جی پیر مولا سلام حدہ جناب آپ بھی سلامت رہے سجاد حسین is watching رزوان is watching یاسر خان is watching خاجہ مراد is watching یاسر خان نے لکھا ہے یاسر خان محمد عمران خان is watching غلام مصطفی is watching یاسر خان is watching امان اللہ is watching نوید جمالی سلامت رہے جناب آہ پرنس جاٹ نے لکھا ہے اسلام علیکم شاجی جی والیکم والسلام جناب آہ ساکیب علی is watching سجد سجد ولی یا علیہ السلام حدہ شاہ صاحب ویڈ پیر مولا سلام حدہ منیر خان is watching جن کے نام لیتا ہوں پلیز میری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے جی امان اللہ نکہ شاہ جی کیا حال ہیں الحمدللہ جناب اللہ کا شکر ہے آپ سنائے کیسے ہیں انتظار حسین is watching آہ تیب آہ انہار نے لکھا یا علیہ السلام حدہ شاہ جی جی مولا علیہ السلام حدہ تصور عباس نے لکھا ہے محترم پہلی بارہ آپ کو لائیو دیکھا انتظار تھا جی جناب تصور عباس سلامت رہیں تابدار ہوں میاں زین is watching سلامت رہیں رفیق آہ بھائی is watching سلامت رہیں جناب آہ اس کے بعد ذلوفکار ملہ نے لکھا ہے دعا کیجئے کہ شاہ جی جی تابدار ہوں جناب آہ خلیل خان is watching طیب انہار نے لکھا ہے شاہ جی آپ سے ملنا ہے جی انشاء ضرور ملاقات ہوگی شیخ سردار is watching میاں رمضان نے لکھا ہے آہ جی سلامت رہیں جی اس کے بعد جو ہے عاصف خان is watching علمگیر شہزاد شاہ جی میرے لئے دعا کریں آہ برکت ہو آمین سم آمین انشاءاللہ برکت ہی ہوں گی اختر خان is watching خاشف الرحمان لکھا ہے مرشد جی محبت کا عمل بتاؤ انشاءاللہ کر رات آٹھ بجے بتاؤں گا عمران منصوری نے is watching اکبر باجوہ is watching جی آہ پرنس جاڑنا لکھا ہے مرشد ہمارے لئے دعا کرنا ریاض خان is watching تو عمل بتانا چاہتا ہوں ہر مشکل کو آسان کرنے کے لئے آپ نے جو ہے یا لطیف ہو ستارہ ہزار سات سو مرتبہ دوبارہ سن لیں یا لطیف ہو ستارہ ہزار سات سو مرتبہ آپ نے جو ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے کسی بھی مشکل ہو تو عمل گھر کے افراد سامل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں رشتے نہیں آتے رشتے دیکھ کر چلے جاتے ہیں رشتہ اچھا ہوتا ہے تو بھی اس کو کر سکتے ہیں جائز مقصد کے لئے کرنا ہے جتنی بھی مصیبت مشکل ہوگی سامل کرنے سے اللہ کی رحمت ہوگی جب یہ اعتداد آپ پوری کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنی حاجات کے لئے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے پھر دوبارہ شروع کر کے یہاں تک سات دن جو ہے وہ مکمل کریں انشاءاللہ کام پی جو ہے انشاءاللہ آپ اکیلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں وقت کی غوی پابندی نہیں ہے ایک دن میں تعداد پوری کریں یا تین یا سات دن میں جیسے آسانی ہو وہ کر لی جائے گا گھر میں بے سکونی ہے لڑائی جھگڑے کے لئے جو ہے آپ سلام یا قول قولن من الرب الرحیم اس کو آپ تین سو تیرہ مرد پر پڑھ سکتے ہیں یا پانی کے اوپر دم کر کے پانی جو ہے یہ پانی دروش شریف دو سو مرد پر پڑھ کے حدیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ پیش کریں اور اس کے بعد جہاں ضرور شریف پڑھیں اور حجات کی دعا مانگیں انشاءاللہ جو ہے آپ کا کام ہوگا دعا میں یاد رکھے گا دعا کو فی سبی اللہ حسین شاہ حسین میرا موبائل نمبر zero three hundred five zero nine three nine six eight ہے میں پیسے لے مجھوٹ شاملوں پر لانت بھیجتا ہوں فی سبی اللہ کام کرتا ہوں اس کو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور پیج کو ضرور لائک کیجئے گا ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں خدا حافظ